پنجاب میں حکومت سازی کا مشن مسلم لیگ کی پالیمانی پارٹی کی بیٹھک کچھ دیر بعد لگے گی سپیکر اور ڈیوڈی سپیکر کے ناموں پر مشابرت اور انتخاب کی حکمت عملی تحقی جائے گی نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز پالیمانی پارٹی سے خطاب کریں گی اپنی حکومت کی ترجیحات پر بات کریں گی عام انتخابات کال ادم قرار دینے کی ترخواست پانچ لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج چیف جسٹس نے ریمارکس دیے درخواست گزار نے اچانک بیرون ملک جانے کی وجہ نہیں بتائی کہیں یہ ملک کے خلاف سازش تو نہیں ریاست کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے نوٹس لینے تک اٹرنی جنرل نے بھی نہیں بتایا کہ درخواست گزار کا کوٹ مارشل ہوا تھا ریاست یقینی بنایا کہ کوٹ مارشل ہوا شخص بریگیڈیر کا رینک استعمال نہ کرے چیف جسٹس کا میڈیا پر بھی اظہار ناراضگی کہا گھر بیٹھ کر کچھ بھی چلا دیتے ہیں میڈیا کو تو بس ریٹنگ کی پڑی ہے دوران سماعت بولنے پر شوکت بسرا پر بھی برہم لائسنس منسوخ کرنے اور توہین عدالت کی کاروائی کا انتباہ توہین عدالت کے اس ڈیپٹی کمیشنر کی عدم حاضری پر غیر مشروط معافی کی استعدام مسترد اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلامباد کو ایک اور شوکاوز جاری کر دیا پیر تک جواب طلب بیرون ملک جانے پر بھی پابندی لگا دی جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے شوکاوز ہونے کے بعد بھی ایم پی او جاری ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ سب مزاق ہو رہا ہے شہباز شریف وزیر اعظم آصف علی زرداری صدر کے امیدوار ہوں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار کا فارمولا تیہ ملک اور ملک کو بہرانوں سے نکالنے کازم بلاول بھٹو زرداری بولے تمام عہدوں سے متعلق فیصلے کر لیے اعلان بعد میں ہوگا شہباز شریف کا بلاول اور آصف علی زرداری سے اظہار تشکر کہا پیپلز پارٹی نے کسی وزارت کا تقاضی نہیں کیا تمام عہدوں کے لیے مشاورت سے فیصلے کریں گے ہمارے نمبرز پورے ہیں پی ٹی آئی سنی اتحاد کاؤنسل اور ایم ڈبلی او ایم سے اتحاد کے باوجود نمبر گیم میں پیچھے شراکت اقتدار کا معاہدہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کا ہوگا چیئرمن سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈیپٹی چیئرمن نون لیگ سے ہوگا سندھ اور بلوچستان میں گاونر مسلم لیگ نون نامزد کرے گی پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں گاونر لگانے کا اختیار پیپلز پارٹی کا ہوگا وزیر اعلی بلوچستان بھی جیالہ ہوگا ایم ڈیو ایم کو کیا ملے گا نون لیگ اور متحدہ کا ایک اور مذاکراتی دور آج اسلام آباد میں ہوگا انتخابات میں مبینہ دھانلی کوئٹا میں چار جماعتی اتحاد کا احتجاج جاری حلقہ پی بی اکی آون چمن کے نتائج میں مبینہ رد و بدل پر این پی کا احتجاج تیروے روز میں داخل مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک مظاہریں جاری رکھنے کا اعلان سابق کمشنر راول پنڈی کے الزامات کی تحقیقات مکمل الیکشن کمشن کی انکوائری کمیٹی آج رپورٹ کو فائنل کرے گی رپورٹ میں راول پنڈی ڈیویجن کے ڈی آروز اور آروز کے بیانات شامل دھانلی کے الزامات مسترد کر دیئے کراچی کی کثیر المنزلہ عمارتوں میں آتش زدگی کی وجہ کیا کمسی نے رپورٹ سین ہائی کورٹ میں جمع کرا دی دو سو سے زائد عمارتوں کی ناقص مٹیریل سے تعمیر کا انکشاف فائر فائٹنگ سسٹم، ہنگامی اخراج اور دیگر ضروری انتظامات بھی موجود نہیں کمسی سے تعمیر کی اجازت بھی نہیں لی گئی قرقرم ہائیوے اور اطراف میں شدید بارش اور برف باری پاک فوج کا ریسکیو آپریشن تمام گاڑیوں اور مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا پنجاب میں حکومت سازی کا مشن مسلم لیگ کی پالیمانی پارٹی کی بیٹھک کچھ دیر بعد لگے گی سپیکر اور ڈیوڈی سپیکر کے ناموں پر مشاورت اور انتخاب کی حکمت عملی تحقی کی جائے گی نامزد وزیر اعلی مریم نواز پالیمانی پارٹی سے خطاب کریں گی اپنی حکومت کی ترجیحات پر بات کریں گی عام انتخابات کال ادم قرار دینے کی درخواست پانچ لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج چیف جیسٹس نے ریمارکس دیے درخواست گزارنے اچانک بیرون ملک جانے کی وجہ نہیں بتائی کہیں یہ ملک کے خلاف سازش تو نہیں ریاست کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے نوٹس لینے تک اٹرنی جنرل نے بھی نہیں بتایا کہ درخواست گزار کا کورٹ مارشل ہوا تھا ریاست یقینی بنایا کہ کورٹ مارشل ہوا شخص بریگیڈیر کا رینک استعمال نہ کرے چیف جیسٹس کا میڈیا پر بھی اظہار ناراضگی کہا گھر بیٹھ کر کچھ بھی چلا دیتے ہیں میڈیا کو تو بس ریٹنگ کی پڑی ہے دوران سماعت بولنے پر شوقت بسرا پر بھی برہم لائسنس منسوخ کرنے اور توہین عدالت کی کاروائی کا انتباہ توہین عدالت کے اس ڈیپٹی کمیشنر کی ادم حاضری پر غیر مشروط معافی کی استعدام مسترد اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلامباد کو ایک اور شوکاز جاری کر دیا پیر تک جواب طلب بیرون مل جانے پر بھی پابندی لگا دی جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے شوکاز ہونے کے بعد بھی ایم پی او جاری ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ سب مزاق ہو رہا ہے شہباز شریف وزیر اعظم آصف علی زرداری صدر کے امیدوار ہوں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار کا فارمولا تیہہ مل کر ملک کو بہرانوں سے نکالنے کا عظم بلاول بھٹو زرداری بولے تمام عہدوں سے مطالق فیصلے کر لیے اعلان بعد میں ہوگا شہباز شریف کا بلاول اور آصف علی زرداری سے اظہار تشکر کہا پیپلز پارٹی نے کسی وزارت کا تقاضی نہیں کیا تمام عہدوں کے لیے مشاورت سے فیصلے کریں گے ہمارے نمبرز پورے ہیں پی ٹی آئی، سنی اتحاد کانسل اور ایم ڈبلی او ایم سے اتحاد کے باوجود نمبر گیم میں پیچھے شراکت اقتدار کا معاہدہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کا ہوگا چیئرمن سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈیپٹی چیئرمن نون لیگ سے ہوگا سندھ اور بلوچستان میں گاونر مسلم لیگ نون نامزد کرے گی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں گاونر لگانے کا اختیار پیپلز پارٹی کا ہوگا وزیر اعلی بلوچستان بھی جیالہ ہوگا ایم ڈبلی ایم کو کیا ملے گا نون لیگ اور متحدہ کا ایک اور مذاکراتی دور آج اسلام آباد میں ہوگا انتخابات میں مبینہ دھانلی کوئٹا میں چار جماعتی اتحاد کا احتجاج جاری حلقہ پی بی اکی آون چمن کے نتائج میں مبینہ رد و بدل پر این پی کا احتجاج تیروے روز میں داخل مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان سابق کمیشنر راول پنڈی کے الزامات کی تحقیقات مکمل الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی آج رپورٹ کو فائنل کرے گی رپورٹ میں راول پنڈی ڈیویجن کے ڈی آروز اور آروز کے بیانات شامل دھانلی کے الزامات مسترد کر دیئے کراچی کی کسیر المنزلہ عمارتوں میں آتش زدگی کی وجہ کیا کی ایم سی نے رپورٹ سین ہائی کورٹ میں جمع کرا دی دو سو سے زائد عمارتوں کی ناقص مٹیریل سے تعمیر کا انکشاف فائر فائٹنگ سسٹم، ہنگامی اخراج اور دیگر ضروری انتظامات بھی موجود نہیں کی ایم سی سے تعمیر کی اجازت بھی نہیں لی گئی پرقرم ہائیوے اور اطراف میں شدید بارش اور برف باری پاک فوج کا ریسکیو آپریشن تمام گاڑیوں اور مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا اور ایج بیل پی ایس ال میں زور کا جوڑ آج دو میچز ہوں گے پشاور ظلمی کا مقابلہ کراچی کنگ سے ہوگا ملتان کے سلطانز لاہور کے قلندروں سے ٹکرائیں گے گزشتہ روز ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو دھول چٹائی موسیقی